نمشکار دوستوں سواگت ہے ہمارا راسی فل دھام یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تولہ راسی فل کے بارے میں کہ یہ دن تولہ راسی والوں کے لیے کیسا رہے گا کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا اور کن چیزوں سے ان کو ساودان رہنا ہوگا ان کی لب لائپ کیسی رہے گی کیریئر کیسا رہے گا بیجنس اور بیپار کیسا رہے گا اور سواست کی مہت پنچانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے کہ آپ کا شب رنگ اور شب آنگ کے کیا ہے دوستوں ویڈیو کی آنت میں ہم آپ کو ایک اپائی بھی بتائیں گے جیسے آپ اپنے دن کو اچھا اور بہتر بنا شکے دوستوں آپ کی بیراسی تولہ ہے تو اس ویڈیو کو بالکل بھی مشنا کریں اور اسے آنت تک جڑور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں نوٹفیکیشن بیل کو دبا دیں جس سے سمیں سمیں پر ہمارے نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلی دوستوں بات کرتے ہیں کیسا رہے گا تولہ راسی والوں کے لیے آج کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا آج آپ کے لیے پوجیٹیو رہنے والا ہے دوستوں آج کا دن پریبار کے ساتھ ہنسی خوشی بیتے گا آج آپ اپنی مہنت تتہ سمجھداری سے وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جس کی آپ نے تمنہ کی ہے کسی سمیلن اتوہ سماروں میں جانے کا بھی افسر بنے گا دوستوں آج کوئی مہتپن سوچنا یا سمچار ملنے سے من پرشن رہے گا دوستوں آج بھاگوان کی کرپا سے وہ سبھی اپلبدیاں بھی حاصل کریں گے جو آپ پچھلے کچھ سمیسے سوچ کی رکھے تھے کسی سماروں اتوہ پارٹی میں بھی ویستہ رہ سکتی ہے رکاوٹ تھا وعدہوں کے وابجود آپ اپنے سبھی کاموں کو نپٹانے میں سفل رہے گے آپ پریاثرد ہیں دوستوں آپ بھاگوان کی کرپا سے ہر ایک سفلتا ہے حاصل کریں گے دوستوں آپ اپنے آس پاس کے سکارتمنگ لوگوں کے ساتھ کچھ سمیہ بیتید کر کے اپنے اندر آتبود آتبیسواس اور آتمبل محسوس کریں گے من میں چل رہی کسی دویدہ کا بھی سمارتان ملے گا کس میں بچوں کے بھی ساتھ بیتید کرنے سے ان کے منوبل میں بردھی ہوگی دوستوں انبھی لوگوں کے ساتھ دین بہترین طریقے سے بیتید ہوگا تدھا بہت کوئی نئی جانکاریاں بھی حاصل ہوگی آج دوڑ دھوپ کی عدیقتہ رہے گی بنتک کار میں سفلتا ملنے سے آپ پر تھکان ہا بھی نہیں ہوگی گھر کے رکھ رکھاو تدھا ساتھ سجا سمندیک کاروں میں بہترین سمیہ بیتید ہوگا رشتہ میں سدھار آئے گا تدھا چاروں طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں محسوس ہوگی اگر کوئی سرکاری کام رکھا ہوا ہے تو آج اسے پورا کرنے کے لئے اوچیت سمیہ ہے وہ کام آج ہی پورا کرنے کی کوشش کریں بھگوان کی کرپا سے وہ کام آج ہی پورا ہو جائیں گے اپنے دین چریہ کو سویویستیت رکھیں اسے اپنے کارے کو شمپن کرنے میں سہتہ ملے گی آپ کے من میں جو کلپنائیں اور سپنے ہیں انہیں شکار کرنے کا اوچیت سمیہ ہے پرپٹی آدھی سے سمندیک کاریوں میں بھی سمپن ہوں گے دوستو آج کسی سبح سنتک کا آسیرواد و سبح کامنائیں آپ کے لئے بردان سابط ہوں گے آرثیتی میں سدھار آئے گا پوراں مطروں سے ملاقات ہو سکتی ہے آپ دہر اور ویویق کا اپیوک کر کے کسی ویسیت سمسیہ کو سلجھانے میں بھی سمکس رہیں گے دوستو نیگیٹی میں دوستو نیگیٹی میں کسی سمندیوں اتفا مہتروں کے ساتھ بہوار کرتے سمیں نکارتما سبتوں کا پرویوگ نہ کریں سمند میں کڑوات آ سکتی ہے دوستو نلپرو اور لیٹل تیفی کی وجہ سے کوئی مہتپن کام ادھورہ بھی رہ سکتا ہے اپنے بجٹ کو اپنے جرورتوں کے انوشار سمیت اور سنتوریت رکھیں کسی بھی پرکار کا دھن سمندی لیندن کرتے سمیں ایک بار پونہ ویچار آواز سے کریں اپنے آس پاس کے سکارتوں لوگوں کے بیچ کچھ سمیں بتانے سے مانسک سکون ملے گا دوستو کوئی اصوب سمچار ملنے سے من ویتیت رہ سکتا ہے اس میں آلس کی وجہ سے کچھ کاریوں کو ٹالنے کی بھی پرکرتی رہے گی جس کی وجہ سے اپنا نقصان بھی کر سکتے ہیں یوہ ورگ دوستوں کے ساتھ زیادہ گھومنے پھرنے پر سمیں بیرتھنا کریں بھی دیارتیت تھا یوہ ور آلس کی وجہ سے اپنے پڑھائی سے کسی بھی ترکہ سمجھوتا نہ کریں کوئی پرانا جھگڑا دوبارہ اُبھر سکتا ہے بیتورگا کی بیتی باتوں کو برطمان پر حابی نہ ہونے دیں کوٹ کے سمندی ماملے میں آج کسی پرکار کی کروائی کرنا اوچیت نہیں ہے اس لیے اسے آج اصطگیت ہی رکھیں آپ کی سمجھداری ہوگی دوستو اپنے گسیوں اور ایگو جیسی ناکارتما آدنوں پر کابو پانا جھروری ہے کبھی کبھی آپ کا گسہ اور بہت ادھیک انساسد ہونا دوسروں کے لیے پریشانی کا کارن بن سکتا ہے گھر میں آپ اپنی ویکتی کے آگمن سے ناکارتما مہا ہو رہ سکتا ہے گھر کے وارش سدسو کے مان سممان اور سواست کے پرتی سمجھدان سل رکھیں ویدیارتیوں اپنے پڑھائی کی طرف اور ادھیک دھیان دینے کی جورت ہے انتہ اس کا ناکارتما پراباب آپ کی ریجلٹ پر پڑے گا دوستو اپنی گتی ویدیوں تتھا یوجناو کے بارے میں کسی سے بھی چرچا نہ کریں گھر کے کسی سدس کی ناکارتما گتی ویدی میں آپ کا چنٹہ ہو سکتی ہے دوستو بات کر لیتے ہیں ویبسائی کی ویبسائی میں کارووار سمندیک کیا گیا نیا پروگرام سفل رہے گا جلدی اس کی اچھے نتیجے سامنے آئیں گے ویبسائی میں زیادہ محنت کی جورت ہے اس لئے امید نہ ہاریں آفیس میں آپ یوگتاوہ پرتیبہ کی سہار نہ ہوگی ویبسائی میں بیجنس سمندیک نئی کارپرنالی پر بیچار کرنا فائدہ مند رہے گا کامکاج کو لے کا ٹھوس اور مہتپون فیصلے لینے میں آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا نوکری میں استھائی تو رہے گا پن تو اپنا ٹارگیٹ پورا کرنے کے لئے دوا بھی بن سکتا ہے کارچھت میں سانتی پورنے طریقے سے پوری ہوں گے اسٹرات اتھا کرمچاریاں پر بھی اپنا جمعیدیاریاں کو بکھو بھی نبھائیں گے نوکری پیسہ لوگوں کو ایکسٹرہ انکم کے لئے کسی بھی طرح کی جوکھیم نہ لیں مانہانے کی استیبی بن سکتی ہے دوستو بیجنس کے کام میں رکاوٹیں آ سکتی ہے اس لئے کسی انوہی ویکتی کے ماردرسن لینا جاروری ہے اس پرتیط سبردھا کے دور میں آج آپ کو کوئی ویسیس اپ لفدی حاصل ہونے والی ہے جسے آپ کا آتن بیسواس بڑھے گا لاپ کے سادنوں میں بھی بردی ہوگی دوستو بھگوان کی کرپا سے آپ ویعبسہ میں کوئی بھی پنجی لگائیں گے تو آپ سفل ہی ہوں گے کیونکہ مالکشمی کے آسیرواد آپ پر بنا ہوا ہے آپ پر یاسرد رہے دوستو آپ کو آوازی سفلتا ملے گی دوستو پارٹنسی سمندھی ویعبسہ میں سفلتا ملنے کی بہترین استطیق بن رہی ہے دوستو کارچھتر میں اس وقت بہت زیادہ کام اور کسی نئی جمعیداریوں کی وجہ سے ویستہ رہے گی یہ سمیں اپ لفدی والا ہے آپ کو اپنی محنت کے اوچید پرنام بھی حاصل ہوں گے آج کوئی بھی اوفیس لیا یاترہ نہ کریں دوستو کارچھتر پر کامچاریوں کے ساتھ چل رہا بیوات سلجنے سے رہات ملے گا کاموں میں پھر تیجی آئے گی کام کاج میں بہت ویستہ رہے گی کمپیٹر اور میڈیا سے جڑی بیجنیس میں نئے محکے ملے گے اس لئے پریاستر رہے دوستو آپ کو اواصی سفلتا ملے گی وہیں بات کرتے ہیں لولائیب کی بجرموں کا سنیوہ آسیروات گھر میں ساکارت میں ارجا پرابت ہوگی پریم سمندر کو پرواری سوکرتی ملنے سے بیوہ سمندری ہو جنابی بنے گی پتی پتنی کے بیچ کسی پرکار کی نوک جھوک کا اثر پریوہر کی ویستہ پر بھی پڑ سکتا ہے پریمی پریمکہ کے لیے ڈیٹنگ کے آفصر سولب ہوں گے گھر کی ویستہ اوچید بنا کر رکھنے کے لیے آپ کا سایوگ اتی آوازشک ہے پریم سمندر کو ویبا میں پرنیت ہونے کی یوجنا بنائے دوستو پتی پتنی کے سمندھ مدھور رہیں گے پریم سمندھ میں ایک دوسرے کی بھاونا کو شمان کریں گے پریوہر جنوں اور جیوان ساتھی کا سہیوگ آپسی سمندھ کو اور ادھگ مدھور بنائے گا تیدہ گھر کا وطاران بھی سکھت بنا رہے گا دوستو گھر میں سکھ سانتی پورن محول رہے گا ویوہر یوگی ویکتی کے لیے اتمنی رشتہ آنے کی سمبھاونا ہے سواثت کے پرتی پوری طرح سجگ رہے موسمی بیماری سی جیسی خانسی جو کام آدھی رہ سکتی ہے سواثتہ ٹھیک رہے گا پر تو یوگا اور ویوہر کو اپنے جیوان کا حصہ بنائے سری تندریسٹ اور پھٹ رہیں گے دوستو تنہ اور ڈسپرن جیسی ستھی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں بہتر ہوگا کہ اپنی سمسیاں کو کسی ویشوشن یہ ویکتی سے آوستے سیئر کریں بہتر ہوگا کہ اپنی سمسیاں کو کسی ویشوشن یہ ویکتی سے آوستے سیئر کریں مان سپیشیوں میں درد اور کھنچاپ کی وجہ سے کار کرنے کی دکھت آئے گی ویہم اور یوگا اس کا اوچیت علاج ہے گلے میں انفیکشن اور بکھار جسی ستھی بن سکتی ہے اپنا انفیوز سسٹم مجبوط رکھیں آئرودی کا استعمال جرور سے جرور کریں دوستو اپنی دینچاریا اور خانپان کے پرتی بھی سجگ رہیں چلی دوستو اب بات کرتے آپ کے اوپائے کے بارے میں دوستو ماہ لکشمی کا کرپا پانا چاہتے ہیں یا پھر آکس میں دھن پرابتی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو راتری کیسے میں جب پوجا کرتے ہیں تب عیسان کونے میں گائے کے سودگھی کا دیپک جلائیں لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس میں روی کی بطی کی جگہ لال ستی دھاگے کی بطی کا پریوب کریں اور ساتھ ہی کچھ کیسر کے دھاگے بھی ڈال دیں مانا جاتا ہے کہ اس سے ماہ لکشمی کی کرپا ہوتی ہے اور آکس میں دھن کی پرابتی ہوتی ہے یہاں اوپائے آواشے کریں دوستو آپ کو آواشی سفلتا ملے گی دوستو آپ بات کر لیتا آپ کا بھاگی سالی رنگ اور بھاگی سالی انک کیا ہے دوستو آپ کا بھاگی سالی رنگ پیلا ہے اور بھاگی سالی انک چار ہے دوستو ماہ لکشمی کا آسیرواد آپ کو پرابت ہو سچے دل سے کومنٹ بکس میں جائے ماہ لکشمی جڑر لکھیں اور ویڈیو کو لائک شیئر جڑر کریں دھنیوال